اسلام علیکم ویلکم بیک تو می یوٹیوب چینل می مممہ این کچن کیسے ہیں آپ سب اور میں اپنی ویڈیو کی سٹارٹنگ کچھ اس طرح کر رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں اچانک مہمان آگئے تھے اور ہم جلدی جلدی کیا بناتے تو اور آرڈر بھی کرتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے تو بھائی جو ہے وہ باہر گیا تھا اور وہ سب لیایا تھا سامان اور جوز جو ہے وہ میں نے گھر میں بنا لیا تھا اور ساموسے رول جلیبی نمک بارے چٹنی وغیرہ سب تھے اچھا جی گلاب جامون بھی تھے لیکن مجھے اس وقت پتا نہیں تھا تو میں نے شو نہیں کروایا تو ہمیں جانا تھا رات کو پھوپو کے گھر پہ تو میں جو ہے کپرے آئرن کر رہی تھی تو جی ہم بھی تیار وغیرہ ہو کے پھوپو کی گھر کی طرف نکل گئے تھے اور شیشہ جو ہے گاڑی کا بھندی تھا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ کراچی میں اگر ہم زیادہ موبائل باہر نکالیں تو کیا ہوتا ہے جس گرنگ یار کراچی کے حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں ایسا ہر وقت نہیں ہوتا انشاءاللہ آگے اور بہتری ہوگی اور پوپو کے گھر پہ جو ہے سب میچ دیکھ رہتے جس میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا سے چھید گئی تھی تو میں آپ کو دکھا دیوں پھوپو کے گھر کا جو ٹیریس ہے وہاں کا ویو دیکھیں آپ کتنا حسین ویو ہے مطلب یہاں سے پورا کراچی نظر آتا ہے اور اس طرح سے نیچے دیکھو تو مطلب تھوڑا سا ڈر لگتا ہے لیکن یار اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ لائٹس ہی لائٹس اس لئے تو ہے کراچی سٹی آف لائٹس تو مجھے بہت اچھا رکھتا ہے یہ ویو کافی ہوادار ہے پھوپو کا گھر چھنڈی چھنڈی ہوایں آتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ویو تو بھئی بہترین ہے تو پھوپو کے گھر سے ہم نکل رہے تھے واپسی ہو گئی تھی اور ہم اپنے گھر کی طرف نکل رہے تھے بس گاڑی میں بیٹھ کے ہمیں اپنے گھر کی طرف جانا تھا اور آپ لوگ بتائیں کہ جو میں ویڈیوز وغیرہ بناتی ہوں ویڈیوز بناتی ہوں یا آپ کو کیسے لگتی ہیں کمینٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا اچھا جی تو دودھ فریزر میں رکھنے کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ دودھ جتنے بھی دن آپ رکھ لو یہ خراب نہیں ہوتا شاپر سمیت اگر آپ رکھیں تو اور پھر جب آپ نے یوز کرنا ہو تو آپ ایک باور میں وارٹر بھڑ لیں اور پھر جو دودھ کی شاپر ہے اس میں اس کو ڈبو دیں اس سے آسانی سے ایک سے آدھا گھنٹے میں یہ نکل بھی جائے گا اور پھر آپ اس کو گرم کر لو اچھا گرم کرتے وقت پہلے تو آپ تیز آنچ کرو کیونکہ پھر تو بہت ہی دیر لگ جائے گی اور بار بار آپ نے مکس کرتے رہنا ہوتا ہے سپون سے تاکہ نیچے سے داغ نہ لگے پہلے تیز آنچ پہ پکانا چاہیے اور پھر جو ہے آئسا آئسا کر کے تھوڑی میڈیم فریم پہ پکا لیتے ہیں دودھ کو ملائی اوپر آنے لگ جائے اور دو تین بار ربال آ جائے تو دودھ پک جاتے اور یہ دیکھیں میں نے دودھ گرا دیا تھا میں شاید ویڈیو پہ فوکس کر رہی تھی اس وجہ سے دودھ گر گیا مطلب پیار کیوں ہوتا ہے کیوں 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 اچھا جی تو آپ لوگ ڈاکٹر بلکی اس کو تو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے ان کی ٹوٹکیں کتنے اچھے ہوتے ہیں تو ان کا ہی ٹوٹکا ہے یہ تو رات کو مجھے کلنزنگ اور آئلنگ کرنی تھی تو کلنزنگ کا ان کا ٹوٹکا ہے کہ کلنزنگ رات کو کر کے سو جانا چاہیے اور جب آپ صبح اٹھو گے تو آپ کی سکن آپ کو خود ہی اچھی لگے تو برشز جو ہے آپ کسی بھی ٹائپ کے لے سکتے ہیں یا تو اگر آپ نے برشز استعمال نہیں کرنے تو آپ فنگر سے بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میرے پاس تھا کوکونٹ آئل بائے ہیمانی یہ اتنا بہترین ہے مطلب پیرشوٹ ہوتا ہے نا کوکونٹ کا اسی کی طرح پیور لگ رہا تھا ویسی خوشبو آ رہی تھی اور وسیم بادامی کے اور بھی پروڈکس بہت بہترین ہوتے ہیں تو مجھے تو یہ والا برشز صحیح لگا تھا تو میں نے اسی سے کلنزنگ کر لی تھی اچھا جی تو موہ میں اگر چھالے وغیرہ ہو جائے نا تو تکملنگ کا پینا چاہیے یہ اچھی جیس ہے ویسے تو فالک ایسٹ ہوتی ہے چھالوں کے لیے لیکن یہ ہوتا ہے نا دیسی ٹوٹ کا وہ ہی ہے یہ تو میں نے گلاس میں ایڈ کیا تھا تکملنگ کا اور تھوڑا سا روزہ اور پانی ایڈ کر دیا تھا اور فیو ڈروپس آف لیمن ایڈ کر دیا تھے مطلب اچھا لگتا ہے پینا مطلب سٹامک میں جو ہے تھنڈک آ جاتی ہے اور کچھ لوگ دودھ میں روزہ اور تکملنگا ایڈ کر کے بھی نہ پیتے ہیں لیکن پانی اور روزہ کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے مورننگ میں میں نے بنایا تھا اوملیٹ اوملیٹ میں نے اس طرح بنایا کہ پین پہ پورا ایک دھال دیا اور اس کو تھوڑا سا ہلا دیا تھا اور پہ اس کے اوپر ویجیٹیبلز آد دی ہری میرش ٹیمارٹر پیاس کالی میرش اور نمک اور میں نے کوئی مطلب لال مش بھی نہیں ایڈ کی حلدی بھی نہیں ایڈ کی فلکل سمپل سا اوملیٹ بنایا تھا اور پھر مزے لے کے میں اس کو کھا رہی تھی اور دوپیر میں میں نے کھایا تھا ٹیمارٹر کا خٹا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس کا نام نہیں سنا مطلب زیادہ تر اس میں ٹیمارٹر ہی ایڈ ہوتا ہے کھٹا کھٹا سا ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے کھانے میں اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے انسٹا پہ ڈی ایم ضرور کر دے گا تو چھولے کی جو ریسپی ہے وہ میں نیکس فلوک میں دالوں گی تو آپ لوگ ضرور دیکھے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے اپنا اور اپنوں کا ضرور خیال لکھئے گا دعا میں آدھ رکھیں اللہ حافظ